اگرہم کہایا تو تھا کہ وہ سارم بھائی کی بہت اچھی دوست ہے اور ماہم کے فادر انکل کے کافی اچھے دوست بھی رہے ہیں تو کافی کلوز ریلیشنشپ ہے دونوں کا اور ماہم ہماری فیملی کا پارٹ بھی ہے سادی خالہ سے جیسے میرا رشتہ ہے وہی رشتہ ماہم کا بھی ہے اسی لئے اس کی زیادہ سنی جاتی ہے یہ ماہم سارم کو پسند کرتی ہے کیا اری نہیں یار کرتی ہوتی تو کب سے دونوں کی شادی ہو چکی ہوتی تم خانہ خان سیکیور ہو رہی ہو اور ماہم کی تم بالکل تینشن نہ لے رہی بات انٹرفیرنس کی تو یار سوری ٹو سے تم بھی تو رومی بھابی کے معاملے میں مداخلت کرتی ہو نا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ تم ان کا کچھ برا چاہتی ہو تم تو اس کس کی ہو افکورس تمہاری تب ہی تو سمجھا رہی میں ایک اور بات بھی ہے اب وہ کیا سارم اور میں لنچ کے لے گئے تھے آج ہاں مجھے لگا کہ رشتے کی بات کی بات سے ان کاریٹ میری طرف تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا دیکھیں مجھے ان کی طرف سے کوئی سپارکی نہیں فیل ہوا میری طرف تو سب کچھ اتنا روٹین میں لے کے چل رہے ہیں سیارش یہ بات میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دی تھی نا کہ تمہاری اور سارم بھائی کی نیچر میں بہت فرق ہے مگر اب سارم بھائی کو زیادہ ہی سنجیدہ رہنے لگے ہیں لیکن تمہیں کیا مسئلہ ہے اب تو تم کمیٹڈ ہو تو یہ ایٹیٹیوڈ بی ایٹیٹیوڈ چھوڑو اور سارم بھائی کو زیادہ زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو تم سے ہی کہہ رہی ہو مجھ سے پہل کرنا ویسی میری فطرت کے خلاف ہو بیٹا محبت کی ہے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے سارم بھائی کو اپنا دیوانہ بنانے کیلئے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے وہ تو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہوں کیا بات ہے مسئلہ سارم؟ پریشان لگ رہے ہو نہیں ایسی دوگے بات نہیں بتا مجھے کیا چھو پا رہے ہو مجھ سے مجھ سے مہا میں ایک عجیب سی ملجان ہے رشتے سے خوش نہیں ہو خوشی کا دور کی بات مجھے نا وہ فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہے ابھی میں سہریش کے ساتھ لنچ پہ تھا I swear to god I did not feel anything صرف گلت ہو رہا تھا مجھے کیسا گلت I know سہریش اس رشتے سے بہت خوش ہے لیکن میں چاہ کر بھی اسے رسپونس دے نہیں پا رہا ہوں مجھ سے ہو ہی نہیں رہا ہے مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی ہے سہریم خود کو ٹائم دو سب چی سے ٹھیک ہو جائیں گے نہیں I think امی نے مجھے پریشرائز کر کے غلط کیا تم ہی مجھے بتاؤ جب میں ہی خوش نہیں ہوں تو وہ کیسے خوش ہوگی یا میں اسے کیسے خوش رکھ سکوں گا تم کرن کو ابھی تک نہیں بھولے ہو شاہد میں اسے بھولنا چاہتا بھی نہیں ہوں بس سارم تمہارے یہ ہی تو مسئلہ ہے اب اس مسئلے کا کچھ نہیں ہو سکتا امی کمیٹمنٹ کر چکی ہے شاہدی بھی ہو جائے گی جس خوب کے سب کچھ بہتر ہو جائے سارم تمہاری خوشیس تب سے امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو وقت ہو سارم کوشش کر رہوں میں مہم آنٹی آ میں نے تمہاری اور سارم پر سب باتیں سننی میں سوچ رہی تھی کہ منگنی کے بعد اسے وقت دیا جائے ہو سکتا اس ٹائم میں اس کے دل میں سہرش کے لیے کوئی جگہ پہتا ہو جائے بسے اس کی باتیں سن کے تو میں ڈر گئی تھی آنٹی آپ بالکل پریشان نہیں ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایک بیٹے کے لیے ماں اور کیا چاہے گی سوائی یہ کہ وہ اپنی زندگی میں دوبارہ سے لوٹ آئے اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائے اس زیادہ میں اور کیا چاہتی ہو مدہ نہیں اللہ میں نے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے آنٹی آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اب بس تھوڑا سا وقت ہے ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں اور ساریم کی برتے بھی تو آ رہی ہے نا تو بردے ڈینر پہ انوائٹ کر لیتے ہیں ان کو بلکل ٹھیک کیا رہی ہے بردے والے دن سب کو انوائٹ کرتے ہیں اور یہ بات سب کے سامنے ڈسکس ہو گی چلے آپ برکل پریشان نہیں ہوئے گا میں ساریم کو بھی سمجھاؤں گی بیدے والے بدہ ہیں شکریہ ہے شکریہ ہے شکریہ ہے کبھی relatم رومیل ارے ماما پلیز آئے نا بیٹھے جی ماما کوئی کام تھا آپ کو بیٹا وہ سادیا کا فون آیا تھا ساریم کی بردے ہیں تو کھانے پہ انوائٹ کیا مامے رومی میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دن تھوڑا سا تیار ہو کر جاؤ تم نے تو اپنا خیال رکھنا بلکل ہی چھوڑ دی ہے دیکھو تو بلکل خالی ہاتھ ہے کس کے لئے تیار ہو ماما بیٹا آہل کیلئے میں جانتی ہوں تمہارا دکھ بہت بڑھا ہے میرے بھی تو وہ چکر گٹکڑا تھا میں بھی تو بھرپور کوشش کر رہی ہوں زندگی کی طرف لوٹنے کی لیکن اللہ کا قانون یہی ہے بیٹا مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں چاہتا بلکہ اس کی یادوں کے ساتھ جیا جاتا ہے رومی اگر کوئی ہم سے کوئی شکوا گلا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بیٹا ماف کرتے نا وہ نادانی میں ہو گیا ہوگا ہم نے جانت کے نہیں کیا ہوگا ایسے کوئی بات نہیں ہے ماما مجھے اس گھر میں کسی چیز کے کمی نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے میں اس گھر کو بلکل اپنا گھر سمجھتی ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتی ہیں میں تمہیں آپ کی طرح رہنا شروع کر دیتی ہوں مجھے آپ کی اور باپا کی خوشی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں رومی تم بہت اچھی ہو تم دیکھنا بیٹا اللہ تمہیں اس کا نعم البدل بہت اچھا دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ خوش رو موسیقی 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 happy birthday sarim thank you تمہیں آتا یہ ب haar بہلا کوئی بھولن مالی ہے ہج تم لیٹ کیوں آئے ہو ہاں وہ بس سی سیت پر چلے گیا تھا سیریش کے ساتھ یا پھر 照ffentlich اکیلے سکون تو اکیلے ہی ملتا ہے وہ بچائی تو بارہ بجے کے بعد سے مجھے کال کر رہی ہے میں نے ہی کال پکنی کی بشت کرنے کے لیے کال کر رہی ہوگی اٹھا لیتے تم جانتی ہو نا آج سفر میری بردے نہیں ہے کرن کی کرن کی ڈیتھ نیورسری بھی ہے چانتی ہوں ساری میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری تکلیف کو کن خدا کے لیے آنٹی انکل کے لیے خوش رہنا سیکھ لو انہیں کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں تمہیں ان کی ہر بات مان بھی جاتا ایوے کل ساریش کے گھرانوں کو بلوائیا ہے اور مجھ سے یہ بھی شیعت رکھے کہ جب وہ آئیں تو میں گھر پہ ہی ہونا چاہیوں تو مل لے نا ان سے اس میں کیا ہے چل اب تم آرام کرو I'll see you tomorrow Bye listen thank you for this you're welcome good night good night you're welcome موسیقا کچھیں یہ ڈیل اونسا بี้ میں بہتова رہavia واقعا شکریہ میں لمحل یا رہoming 코حار کرتے devastating ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے сама وت輕 Saturday دل آ پھمы fikی томی خ vocês میرا کیوں میری ہم کئی بات نہیں کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں دلکل میں نے کچھ رہا کہ آج میرا آف ہے تو آپ کو بہت پر مشکل کریں کیوں آپ رات کو آنہ ہی رہی میرا آنا آپ کو اچھا لگے گا Of course پلیز آپ ضرور رہی گا میرے گھر والے بالکل بھی کنزورٹک ہیں میرے گا کیسے ہم ملکات باتے ہیں سوٹا سوٹا بی رومی بیٹا آئل کھائیں آنٹی وہ گل سوم کے ساتھ باہر گارڈن میں کھیل رہے ہیں اچھ بیٹا یہ تمہارے لیے سوٹ ہے یقین ان تمہیں پسند آئے گا سانکی سوہ مچ آنٹی لیکن آپ کو اتنا تکلپ کرنے کی کیا ضرورت ہے کوسر ماہم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ نے بہت تکلپ کیا سب کے لیے تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو سہریش اتنی محبت سے آج شاپنگ کر کے لائے گیے آپ لوگوں کے لیے سہریش تھانکیو بیٹا بہت شکریہ آپ کو آنٹی تھانکیو سہریش آپ کو آنٹی مہم کھلسون جی پیغم صاحبہ ساریم کو بلا کر لے کر آؤ اور کہو کہ سب لوگوں کے محظہر کر رہے ہیں جلدی آجائے ٹھیک ہنٹی میں آلیڈی ساریم کو انفارم کر چکی ہوں ای تھنک وہ آتا ہی ہوگا اور رومی تم تو پہلی مرتبہ آئی ہو ہمارے گھر مہم تم جاؤ جا کے رومی کو گھر دکھاؤ جی ضرور ہنٹی آؤ رومی سہریش شلو موسیقی 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 ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے اور یہ ساری پینٹنگ کس کو شوق ہیں پہلے انکل کو تھا انکل سے سیادہ سارم کو پہلے انکل کو تھا موسیقی 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 السلام علیکم خالا جانی علیکم السلام خالا جانی کی بچی میں نے صبح بنایا تھا تُو اس وقت آرہی ہو ایم سو سوری خالا جانی صبح ایک ممہ کا بہت امپورٹنٹ کام تھا بس وہ نبتار تھی ابھی سیدھا وہ کر کے ہاں آرہی اچھا اٹھوٹو گائے پیر چلی یہ دیکھو سیریش کون آیا سیریش 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 شکریہ 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 سیریش سیریش اور رومی کو میں نے گھر دکھا دیا ہم تو پھر بطاو رومی کیسا لگا ہمارا گھر آٹی ماشااللہ سے بہت خبسورت شکریہ موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی شکریہ عمٹی سیریش تو سارم کی پینتنگز مہیں گم کی لیکن رومی کو میں نے پورا گھر دکھا دیا ہے ڈالے کے لئے پیٹھا کلسوم 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 جلدی آؤ جلدی سے رومی کو زیرا لے کرنا مہم مہم ساری مکر ہے بٹا کھانا لگنے والا ہے اس سے کون جلدی سے میچے آیا سب انتظار کر رہے ہیں آہ کسی کسی کلائنٹ سے بیڈیو کال پر بات چل رہی تھی اسی لیے دیر ہو گئی ہو گئی سے میں بھی بلا کے لاتے ہوں اسے بلاو سی ساریم تم یہاں رام سے بیٹھے ہو میں تمہاری وجہ سے نیچے جھوٹ بول کے آئی ہوں کہ تم اپنے کلائنٹ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں بیزی ہو نیچے کھانا لگ گے انتظار کر رہے ہیں سب جلدی آؤ ساریم ہاں ٹھیک تو اسے پریشان کیوں لگ رہے ہو ہاں 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 آجو جلدی سے ہاں ہاں کون کون ہے سیریش کی فیملی ہے عریش ہے اور کون ہوگا ہاں سب لوگ ہیں اس کی فیملی کے ہاں کی فیملی میں میمبرز ہی کتنے ہیں کوش سب آئے ہیں جلدی سے آجو سب بیٹھ کر ہاں 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 میں آپ کو پیچھے سا آوازیں لگاتی رہی لگاتی رہی لیکن فتہ نہیں آپ کھنس چلدی میں تھے کہ بس فون گرا کر چلے گے میں نام سارم ہے اور آپ کی اس فیور کی بدلے میں اگر میں آپ کے کسی بھی کام آسکوں تو I'll be more than happy This is my card سارم یہ رومی ہے سہریش کی بھابی ان سب سے تو تمہاری ملاقات ہے یہ ہمارے پہلی بار آئی ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہو بٹا آنٹی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں بلکل ٹھیک بٹا thank you سارم اب تو تم میری بھابی بننے جا رہی ہو تو تمہیں کیا بلاوں بھابی یا پھر سیرش جو مرضی دل میں کہوں رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جو دل اور محبت سے نبائے جائیں پھر چاہیوں نے کوئی بھی نام کیوں نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں لیکن تش تو میں احساس صوری رونا چاہتا بیٹھو رومی بلکو چی کھا رومی نے چھیل تو صرف احساس کا یہ محبت احساس کے بغیر ایسی ہوتی ہے جیسے سوکھے پتوں کا درخت جو چاہوں تو دیتے ہیں لیکن پھل نہیں بیدھو بی ایسی سویر سن بہت کیوٹ ہے تھانکیو وہ بلکل اپنے بابا جیسا ہے آپ بہت مس کرتی ہوں گی آپ نے ہسپنٹ کو کہ مس کرنا مجھے کبھی سمجھ نہیں ہے میں سونے کیا جاتا ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہو یا آپ کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے دابش تو زادہ میرے میرے ہر خیال میں زندگی کے ہر موقع پہ ساتھ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ جاتا ہے لیکن انسان کو نہیں بھول سکتا ہے مجھے تابش کا ذکر کرنا بہت اچھا لگتا ہے اب دیکھو نا اس موکے پر بھی اچانک تابش ہمارے ساتھ شامل ہوگا ہے جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے زندگی میں شامل رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو یہاں پہ محل کافی سیریسلی ہو گیا تو تم کوئی لطیفہ سنا دو سب کو خط پیار ہے آپ تک شکریہ 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 پیدان صاحب منگنی کے بارے میں تو تمام عاملات تقریباً تحب آ چکے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں کچھ سوال آپ کے ذہن میں ہو کوئی ڈیمانڈ ہو تو آپ پلیس کھل کے بتا دیں صدیقی صاحب رشتہ محبت اور اعتماد کے ساتھ بنایا جاتا ہے نہ کہ شرائط اور ڈیمانڈ کے ساتھ ہم نے اپنے بیٹے تابش کا رشتہ بھی اچھے لوگ دیکھ کے کیا تھا بلکل اسی طرح آپ کی فیملی اور آپ لوگ ہمیں بہت اچھے لگے اسی لئے ہم نے ہاں کیا ہماری کوئی شرط اور ڈیمانڈ نہیں ہے ایکشلی فیزان صاحب گھر آکے ہم لوگوں نے رسائٹ کیا کہ منگنی تو ہم نیکس مند کر دیں لیکن شادی کی تاریخ چھ مہینے کے بعد ہم لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم نمج ہے تیاری کا تیاری و بیاری کا ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ دراصل ساریم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ کچھ عرصہ اگر اس پروجیکٹ کو دے لے تو پھر گھر کو اچھی طرح وقت دے سکے گا ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں جس طرح آپ لوگ چاہیں ہم چھ مہینے بعد کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اچھا ہے نا ٹھوڑا سا وقت مل جائے گا ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کا بلکم سلگے سلگے بھائی مارا خو ہاں بھائی سب کچھ بہت اچھا تھا بہت اچھا لگا مجھے تو بہت اچھی تھی آج کے شام کھر کتنا پیارا تھا ان کا ان لوگوں نے ارینجمنٹ کتنا اچھا کیا ہوا تھا بھائی پلیز اب نظر نہ لگا دیجے گا سیرش کیسی باتیں کر رہی ہو تم رومی بھالا کیوں نظر لگانے لگے یہ تو سب کچھ بھولا کر تمہاری خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئی ہے تمہیں تو خوش ہونا جائیے کو سیر آ رہی ہو میں آ رہی ہو بٹا اب ممی کو کیا پتا کیا واقعی میں خوش ہو رہی تھی یا ہم دردیاں پر ٹھول رہی تھی سیرش ایسے کون سے گل ہیں تمہیں مجھ سے تہبش بھی نہیں ہمارے درمیان لیکن تمہارے گلیں ختم ہی نہیں ہوتے تو آپ ہی بتائیں ایسی کونسی باتیں تھیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی ہم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ کیا باتیں ہو رہی تھی آپ کی مہام سے ہم؟ ہم؟ سیرش بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی وہ اتنی ڈاکٹیو ہے کہ بولتی ہی جا رہی تھی اب میں اس کے آگے چپ رہتی تو اسے برا لگتا ہے اس لئے بات کر رہی تھی اوکے بھابی ماہم بہت جلاک لڑکی ہے اسے ذرا احتیاط سے رہیے کر کیونکہ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ میری اور ساریم کی شادی سے بلکل خوش نہیں ہے اچھا میں نے تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا جتنا کہہ رہی ہوں نا اتنا کریں خود سے کچھ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو موسیقی کیے مس کرنا مجھے کبھی سمجھ نہیں ہے میں سونے کیا جاتا ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہو یا آپ کو چھوڑ کر چلے چھوڑ تابشتوزاد ہمیں میرے ہر خیال میں سندگی کے ہر موقع پر ساتھ ہوتا ہے بزارب میں آپ کے پاس وقت کے ساتھ ساتھ سبھر جاتا ہے لیکن انسان کو نہیں پہت سکتی ساریم یہ بات ہے اتا ہے جب پہتے ہیں سب آفس پہ جانا کیا میں اسی بس باہر کھولیا اور میں بیٹھنے کا دل کر رہا تو تو آ گیا یا میں دیکھ رہی ہوں مہمانوں کے جانے کے بعد تم پریشان سے ہو کچھ شپا رہے ہو مجھ سے نہیں میں نے کی پریشان ہوں بس یہ سوچ رہا تھا کہ بعض دفعہ کسمت نہیں کیا کیا کھیل کرتی آپ کے ساتھ anyway تم پریشان نہیں ہو تمہیں سونا نہیں ہوں گے رہے ہوگی سب ٹھیک ہے نا سارے تو سادھی آنٹی نے شادی کی ڈیٹ بھی ڈیڑے کرتی رہے ہب کیا پریشانی ہے پریشانی تو شروع ہی ہے کیا کار نہیں کچھ نہیں میں بھی اندر ہی آرہا ہوں تم جات سکتا ہے تو بھی اکیلہ بیٹھا گناہ گناہ موسیقی موسیقی الحمدللہ ساریش کو بھی اپنی پسند کا گھرانہ مل گیا اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ ساریش بہت خوش رہے گی ساریم بھی ٹھنڈے مزاج کا لڑکا ہے اور مچور بھی ہماری سارش کے نقرے سنبھار لے گا بیزان آپ کو تو سارش سے ہر برد گلا رہتا تھا اگر وہ اتنی بری ہوتی تو اتنی اچھے گھر سے اس کا رشتہ آتا خام خواہ آپ میری بیٹی کے پیچھے پڑے رہتے تھے کیا ہوگیا ایک آسر مزاق کر رہا ہوں میں ایسے بھی ماباپ کو اپنی والات کی اچھائیوں اور برائیوں کا پتہ ہونا چاہیے آج تابش زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا نا وہ تو سارش کی چھوٹ چھوٹی چیزوں پر اتنا خوش ہوتا تھا اور اب تو اس کی شادی ہو رہی ہے رو میں بھی شادی میں ٹرنسٹ دے رہی ہے مرنا تو اس نے اپنے آپ کو ختم ہی کر لیا تھا بہت حمت اور صابر والی لڑکی ہے آپ اسے موٹیویٹ کرتی رہا کر ابھی اس کی عمر اتنی تھوڑی ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے میں تو کرتی رہتی ہوں اسے لوجوے میری بات کو تو وہ برا بھی نہیں مناتی ہے موسیقا یہاں جب حلائے جب حالتا حالتا جب حالتا جب آپ کے سوق آپ شوید آپ حال شوید آپ عطا آپ کو دیر تک لون میں بیٹھا رہا ہے اور اب رات دیر تک یا پھر صبح تک تمہارے انکل فجر کی نماز کیلئے اٹھے تھے کمرے کی کھٹکی سے دیکھا کہ سارے لون میں بیٹھا ہوا ہے جا کے وہ ہی اسے اٹھا کر لائے کرسی پر ہی سو گیا تھا اسے تھوڑا سا بخار بھی ہے میں دیکھا تھا اچھا ٹھائچو ضرورت نہیں ہے جانے کی میں نے اسے ٹیبلٹ لیا ابھی سو رہا ہے تم جاؤ گی تو خامخہ ڈسٹراب ہو جائے گا وہ تھا تھا نہیں آنٹی پریشان تو لگ رہا تھا میں نے پوچھا بھی لیکن کچھ نہیں بتایا تھا تھا کیا چل رہا ہے اس کے دل میں انتاز سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے ایک بات بتاؤ کچھ بات ہوئی ہے تم سے کیا ہاں ہوئی تھی میری بات میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ایک طرف واپس لو اٹھائیں ماں ہوں اس کی نہیں برداشت کر سکتی میں اس کی یہ تکلیف انٹی آپ اپنی جگہ پہ بلکل صحیح ہے کسی بھی رشتے کو میں زندگی میں جگہ دینے کے لیے یا آپ دل میں اس کی جگہ بنانے کے لیے برا وقت تو لگتا ہے آپ سٹریس نہیں لیں سارم برکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جوس لیں گی سارم آج آفیس کیوں نہیں آئے اور یہ سارم کی کمرے میں مہم بیٹھی ہے یہ کیا بات ہے سنو سرہ میری کمرے میں آؤ سارم کی کمرے میں مہم بیٹھی ہے کیا یس میم بہت سارم nächا ہے چاو